موسیقی موسیقی یعنی صدن میں جو سنگرام آج چل رہا ہے وہ آگے سڑکوں پر دیکھے گا لیکن یہ کتنا اثر کرے گا جنتا کے من میں اسی پر کریں گے آج آپ کی بات موسیقی تو آج جو پرستاو آیا ہے اسے لے کر پور منطری بریڈ مہنہ اگروال کا کیا کہنا ہے بیڈے پی کے ورش نیتا ہے انہوں نے آج لیڈ لی ہوئی ہے پورے ویروت پردرشن کی دیکھیا کیا کہہ رہے گا موسیقی کم سے کم عدیقشی جی کے نردیسوں کا پالن کرنا چاہیے آج کانگریس کے ورش نیتا سنسدی منطری کھڑے ہوئے وہ چھتیز گھر کی بات کر ہی نہیں رہے تھے وہ دلی کی بات کر رہے تھے کہنے سرکار کی بات کر رہے تھے موسیقی 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 جس میں پہلے بندوں میں چوالیس کھنڈ الگ الگ جوڑے گئے ہیں ان پہ الگ الگ بیبھاگوں کی طرف سے جواب آئیں گے میرے سے سمبندی سواس بیبھاگ کے نو بندوں ہیں ارجہ بیبھاگ کے چار بندوں ہیں اور جیشٹی بیبھاگ کے دو بندوں ہیں تو اپنے طرف سے تیاری کر کے جا رہا ہوں کتنا سمیں دیں گے کتنا وہ سننا چاہیں گے کتنا سن سکیں گے وہ دیکھتے ہیں پردی پاچ کے دوارہ آرو پتروں کے ساتھ منطری منڈل کے برودہ وشواس پرستہ ہو رکھا گیا ہے لیکن اس میں کوئی بھی تتھیاتمک جانکاری نہیں ہے خالی گھوٹالا 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 اس طریقے کا لنکھ دیا ہیں اب بات آتی ہے وشواس یا آوشواس کی تو جنتہ کا لگاتار وشواس کانگریس کے طرف بڑھ رہا ہے اور اسے لئے ہم 68 سے 71 ہو گئے ان کے پرتی وشواس کم ہو رہا ہے اس لئے وہ 15 سے 13 ہو گئے بریج مہن اگروال نے کیسے نشانہ سادھائے سرکار پر یہ سنیے چھتیز گھر کی دھرتی پر نوجوانوں نے نگنہ ہو کر ویدھان سبھا کے سامنے پردرسن کیا اور وہ بھی دکھی ہو کر پریسان ہو کر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی اس لئے ویسی ہی پرستیتیاں وہ تو گورے انگریس تھے یہ کالے انگریس ہیں جنہوں نے اس سرکار کو پوری طرح ننگا کر دیا نرواست کر دیا اور ان کو سرکار نے جیلوں میں ڈال دیا وہ کیا مان کر رہے تھے کہ جو فرجی پرمان پتے والے لوگ ہیں ان کو برخواست کیا جائے نوجوانوں کو نوکری دی جائے یہ سرکار تو بھرستہ چار کے آکنٹھ میں دوبی ہوئی سرکار ہے مکھے منتری جی جب صدن کو صحیح طریقے سے سنچالیت کرنا ہوتا ہے تب تو چپ بیٹھے رہتے ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی سرکار گھر رہی ہے یہ نوجوانوں کے نگل پردرسن کے قارن یہ سرکار پوری طرح پورے دیس میں پورے ویسو میں بدنام ہو گئی ہے ان کا ساسن پرساسن بدنام ہو گیا ہے اور اس کے قارن مکھے منتری جی کہ ان کی اب چل نہیں رہی ہے ان کی بینا مرجی کے مکھے منتری بن گئے ان کی بینا مرجی کے ایک منتری کو ہٹا دیا گیا تو جب مکھے منتری ہی لاچار ہیں تو لاچار مکھے منتری اب صدن میں لوگوں کو ایموسنل بن کر پر بھاویت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئیے اب دیکھتے ہمارے آج کے سوال کیا ہیں ہمارے سوال یہ رہے آپ کے سامنے سوال جڑے ہوئے ہیں تیس گل اور اس کی سیاست سے چناؤ سے پہلے صدن میں آخری زور آجمائش عوشواس پرستاؤ کر کتنی پوری ہوگی ویپش کی کوہیس ویپشن ایک سو نوے بندوں کے آروپوں سے گھیرا مڑی پور کورڈ اور نروستر ماملے کو جوڑا صدن میں مریادہ پھر ہوئی تار تار برگ مون نکالا انگریزوں کے ذریعے کیا وار آروپوں کی سینچوری سے بی جے پی کو ملے گی چناؤی جیت یا بھوپیش کے بھروسے سے کانگریس ہوگی ریپیٹ یہی جاننے کی کوشش کریں گے تین خاص مہمان میرے ساتھ جڑے آئیے سیدھر رکھ کر لیتا ہوں میں ان مہمانوں کا میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے ورش نیتا پور ودایق موتیلال دیوانگن جی موتیلال دیوانگن جی بہت سواغت کرتا ہوں سر آپ کا ہمارے اس خاص ڈیویٹ شو آپ کی بات میں میرے ساتھ بیڈے پی سے ورش نیتا پور ودایق ویمل چوپڑا صاحب جڑے ہوئے ہیں ویمل جی بہت بہت سواغت سر آپ کا اور ورش پترکار بابولال شرمہ جی کو آج ہم نے وانترت کیا ہے ہمارے سٹوڈیو سے جڑے ہوئے ہیں بابولال شرمہ جی بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا سب سے پہلے میں آتا ہوں دیوانگن جی آپ کے پاس دیوانگن جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں دی دیوانگن جی آج بہت کالے انگریزوں سے تلنا کر دی گئی اور مانیپور کی بات جب آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو رائیپور کی گھٹنا کے بارے میں یاد دلایا جا رہا ہے آج سی ایم بھابک بھی ہوگا ہے صدن میں سے لے کر کیا کہیں گے آپ ہلو جی ہلو آپ مجھے سن نہیں پا رہے ہیں دیوانگن جی ہلو دیوانگن جی آپ تک کیا میری آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے یہی سوال لے کر کے میں آ جاتا ہوں ویمل چوپڑا جی کے پاس ویمل چوپڑا جی ایک طرف تو یوہ نگن ہو کر پردرشن کر رہے ہیں ایک طرف محلاؤں کو نگن کرا کر کے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے اور ایک طرف صدن کے اندر بھی مریادائیں تار تار ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے سی ایم بھگیل بھابک تھے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے آپ رنگ بھید کریں گے آپ کالے انگریز گورے انگریز اس طرح کی بھاشا لوک ننطر کے مندر میں کھڑے اکر کریں گے کیا کہیں گے دیکھیں صاحب پچھلے پانچ سال میں اس کانگریز کی سرکار نے اور اس کانگریز کے منتری منڈل نے جو بھرستا چار کیا ہے جو وکاس پادھید کیا ہے جو لوگوں کو پریشان کیا ہے قانون ویوستہ کی جو اسطحیتی بھی لڑی ہے اس کو لے کر کے یا ویسواس پرستا ہے اور یہ نکمی سرکار جو ہے جتنی جلدی ہٹ جائے اپنے پچھ سے اتنا اچھا ہے آپ دیکھئے کہ پورے ویسوا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ لوگ نیروس ترو کر کے سائکڑوں کی سنگیہ میں پردرشن کر رہے ہیں اور مکہ منتری بھاؤک ہو رہے ہیں اور بھاؤک ہو کر کے جیل میں کن کو ڈال رہے ہیں جن لوگوں نے پردرشن کیا ان کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں آپ تین سال پہلے پتر لکھتے ہیں کہ جو لوگ فرضی پرمان پتر کے آدھار پر نوکری کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالا جائے لیکن ان کو جیل میں ڈالنے کی وجہ ہے آپ جیل میں ان لوگوں کو ڈالتے ہیں جو پریشان ہیں جو انسوچی جاتی اور جن جاتی کے لوگ اپنی نوکری ان لوگوں کے قرآن ہاتھ ہو ہاتھ سے ڈھو رہے ہیں ہاتھ سے باہر جا رہی ہے ان کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں آپ کی سرکار کس پرکار سے شراب پلا رہی ہے اس پردیس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شراب کا گھوٹالہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے شراب بندی کے نارے کو کنارے رکھ دیا ہے اور بائیس سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ جو ہے کہ بائیس سو کروڑ کا نہیں بائیس ہجار کروڑ کا نکلے گا اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایٹی ایم بننے کے لیے آپ سراب بندی کے نارے کو کنارے رکھ رہے ہیں آپ کے دھنڈا جو ہاتھ میں لیا تھا آپ کوئلے میں کس پرکار کا درستہ چار کر رہے ہیں مکہ منتری کارالے کی سچی جو ہے وہ آج ایک سال سے جیل میں آپ جمانت نہیں کرا پا رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اور جو لوگ نگڑ ہو کر رہے ہیں پردرسن کر رہے ہیں ان کو سنرکشڑ دینا چاہیے تو آپ ان کو جیل میں بھیج رہے ہیں کس پرکار کی کاروائی کر رہے ہیں اور اس سرکار کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے پت سے ہٹنا چاہیے تو کالے انگریج آپ کو کہا تو آپ کو اپتی کیوں آپ کے کانگریج کی اسطحپنا کس نے کی تھی گورے انگریج نے کی تھی اور اس گورے انگریج کے پیچھے جو ہے آج آپ چل رہے ہیں تو آپ کو کالے انگریج نہیں کہیں گے یہ وہ یوں کون تھے یہ وہ یوں ایک کانگریج تھے جنہوں نے کانگریج کی سطحپنا کی اور مہاتمہ گاندھی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اب آجادی مل گئی اور کانگریج کو سمات کر دینا چاہیے لیکن ستہ کی لالچ میں آپ لوگوں نے مہاتمہ گاندھی کی بات کو بھی کنارے رکھ دیا اور کانگریج کو چلاتے رہے اور مہاتمہ گاندھی کی بات جو ہے انسنی کرتے رہے آپ کے سرکار نے جو بھرستہ چاری کیا اس کی سجا آپ کو بھگت نہیں پڑے میرے ساتھ موتیلال دیوانگن جی جڑے ہوئے ہیں دیوانگن جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں دیوانگن جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے لگتا ہے بات نہیں ہو پا رہی ہماری ان سے میں بابلال شرما جی کے پاس آتا ہوں بابلال شرما جی یہ میں جانا چاہتا ہوں ایک سو نو بندوں کو لے کر کیا بشواس پرستاول آیا گیا یہ سینچوری تھی آروپوں کی تتھیوں کے ساتھ اس کے بعد بھی کالے انگریز جیسے شبدوں کا استعمال کرنا کیا لگتا ہے آپ کو ضروری تھا کیونکہ یہ پورا فوکس دیکھیں اتنی محنت سے تیار کیے گئے آروپ پتر باقاعدہ بندو بنے ایک ایک آروپوں کے پتر میں چوالیس چوالیس بندو جوڑے گیا مطلب ڈھیڑ سو سے زیادہ محنت کر کے یہ چیزیں بنی تھی پر ہائی لائٹ کیا ہو گیا پھر صدن میں کالے انگریز معاملہ پورا سیاسی بیان بازی پر آ کر ٹک گیا جو ایک سو نو مہتپون بندو تھے وہ پیچھے چھوڑ گئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پرہیس کیا جانا تھا اتنے اچھی ہمور کر کے جب بپکش پہنچا تھا تو دیکھیں اوشواس پرستاؤ بپکش کا ایک بہت بڑا ہتیار ہوتا ہے اور یہ لگ بگ انتیم ستر کے انتیم دنوں میں لائے جاتا ہے اس کا سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جتنی بھی باتیں ہوں گی نشید روح سے سرکار کے نگیٹیو باتیں ہوں گی اور سرکار کی بہت سارے باتوں کو جو ہے گھوٹالےوں کو سامنے لانے کا پریاز کیا جائے گا پرمان تو دیکھیں کوئی پرستوت ہوتے نہیں ہیں لیکن پرمانک روح سے ہم کہہ رہے ہیں ایسا جرور کہا جاتا ہے بہت سارے باتیں جو ہے کی گئی اور پرمان کے روح میں کچھ درشتانت بتائے گئے نشید روح سے درشتانت کے مادہم سے آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ برشتہ جار ہوا ہے کچھ باتیں جو ہے آج یہ اے آئی جی کی ریپورٹ اے آئی جی کی کی ریپورٹ میں پانچ کلو چاول کی کمی کا اُلے ہوا ہے یہ گڑبڑی اس میں ہوئی ہے اے آئی جی میں ریپورٹ میں آیا ہے تو یہی سامنے لگتا ہے کہ نشید روح سے کہیں کہیں کوئی گلتی ہوئی ہے اس کا اُلے ہوا آتا ہے ریت مافیا کے بارے میں جو آر اپ لگے اس کو بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار روپے ٹرک میں ریت بک رہی ہے تو لگتا ہے گڑڑے میں گڑڑا کر دیتے ہیں اپنے رینج سے باہر جو ہے وہ کھدائی کرتے ہیں اس کا بھی اُلے ہوا ہے آئی جی کی ریپورٹ میں آج دیکھا میں نے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ آر اپ تو سچ ہیں کچھ آر اپ میں سچائی ہے جاتی ہے کہ جنتہ اس کو کس روپ میں لیتی ہے بغیر پرمان کے آر اپوں کو کس روپ میں جنتہ لیتی ہے آپ بیدان سبہ میں آر اپنے لگائے ہیں کل وہ اخباروں میں چھپیں گے بھی اس کو جنتہ کس روپ میں لیتی ہے کس کی بات صحیح مانتی ہے کیونکہ بچاؤں میں ستہ پکش نے جو اپنی باتیں رکھی ہیں اپنے بکاس کے کاموں کو رکھا ہے اپنی باتوں کی صفائی دی ہے اس صفائی کو مانتی ہے جنتہ یا ان کے آرکھوں کو مانتی ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ عوشواص پرستاؤں کے بات رہتی اس میں برہشتہ چاری سرکار بتانے کا پریاز جو ہے آج پورے دن بھر جو ہے یہی چل رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے سرکار کے کئی مددوں پہ جو ہے اس کا برہشتہ چار کا وار کیا جا رہا ہے اور جو کرناٹک میں ہوا تھا برہشتہ دار کے مہدیم سے سرکار وہاں گر گئی دوسری سرکار آگئی کانگریس کی جیت ہوئی تو لگتا ہے ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ نسی طرف سے یہاں بھی جو ہے ہم اس طرح کی اگر آج اور آج میں اس کریں گے تو ہم یہاں پہ نئیہ پار لگا لیں گے ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں محمد چپڑا صاحب ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ بلو دا بیلٹ جا کر کے آپ لوگ وار کر رہے ہیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور دوسری چیز یہ کہا جا رہا ہے کہاں پردرشن یعنی کہ خود سے آ کر کے ایسی ایسٹی کے یواؤں کا نگن ہونا اور کہاں زبردستی دھائی تین مہینے سے ہنسا کی آگ میں جھلستے مڑی پور میں مہلاؤں کو پکڑ کر کے ایک تالیوانی بھیڑ کے دوارہ ننگا کر کے کثیت طور پر گھومانا ریپ کرنا ان چیزوں کی تلنا ٹھیک نہیں ہے اور ابھی پردیش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پردیش کی بات کیجئے اگر آپ ان پر انگلی اٹھائیں گے تو وہ بھی کوئی موقع چھوڑیں گے نہیں آپ پردیش میں ویوستہ میں نہیں ہے اس لئے وہاں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کیا کہیں گے مڑی پور کی گھٹنا شرمناک ہے اس کو ماننی پردھان منتری جی نے بھی کہایا اور آکوروش بھی بھی حکت کیا لیکن ہاں کی گھٹنا شرمناک ہے اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ 36 گھڑ میں جو گھٹنا ہے وہ چھمیہ ہے آپ یہ بتائیے آپ پردھان منتری جی پہ حروق نکاتے ہیں لیکن ہمارے مکہ منتری بیرمپور میں آج 6 مہینے کے بعد گئے ہیں کتنا دور ہے بیرمپور وہاں کی گھٹنا ہوئی ایک ویقتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دو لوگوں کے گھر جلا کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور مکہ منتری کہتے رہے کہ میں جاؤں لکھیمپور کھیری وہاں جانے کی آپ کو فرصت ہے کیونکہ وہاں سونیا کا اندھیجی جاری ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ان کی پچھنڈی پکڑنا ہے آپ کو وہاں پچاس لاکھ دینے کو آپ تیار ہیں لیکن بیرمپور کی جنتا جس نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ اس کلم سے لکھ سکیں کہ پچاس لاکھ لکھیمپور کھیری میں دے سکیں اس کلم کے دینے والوں کی کلم ان کی جو ہے آپ نے گردن توڑ دی ان کو جو ہے آپ نے دس لاکھ ان پر دے کر کے نپٹا دیا اور جن لوگوں نے طاقت دی ان کی بجائے آپ لکھیمپور کھیری میں جا کر کے پچاس لاکھ دیکھا رہے اور بھرسٹا چار کے آروپ یہ سرکار بھرسٹا چاری گیا ہے آپ ساڑھے چار سال تک اس کے پہلے بھارتی جنتا پارٹی پہ آروپ لگاتے رہے کہ نان کا گھوٹالہ ہوں گا تو اس کا گھوٹالہ ہوں گا ساڑھے چار سال میں آپ پروپ کر پائے لیکن ایک سال میں کینگر کی سرطار نے کوئلے کا گھوٹالہ سناپ کا گھوٹالہ چاموال کا گھوٹالہ آپ کے نان کا گھوٹالہ یہ سب جو ہے ایک سال میں پکڑ کر کے ان کے آروپیوں کو جیل بھیج دیا یہ ہوتے ہیں آروپ یہ ہوتے ہیں کہ کس پرکار سے جانچ ہوتی ہے اور بھرسٹا چاریوں کو جیل بھیجا جاتا ہے آپ سرکار میں ہیں اور آروپ لگاتے ہیں یہ صحبہ نہیں دیتا آپ کو یعنی آپ ساڑھے چار سال سرکار میں ہیں تو آپ کو جانچ کر کے بھارتی جنتا پارٹی کے دوسیوں کو جیل بھیجنا تھا لیکن کندر کے سرکار نے آپ کوٹ میں بھی جائے ایڈی کے ورود سی بی آئی کے ورود کوٹ نے آپ کو پھٹکار لگائے آپ اس پرکار سے کوٹ میں مت آئیے لیکن آج جو ہے رمال کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے لوگ کانگریس کے نیتا اور بڑے بڑے ادھیکاری چیل میں ہیں بھرسٹا چار کے میں ایک بار پھر سے دیوانگن جی سے جوڑنے کی کوشش کروں گا دیوانگن جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں دیوانگن جی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں بڑے گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں آپ پر ایک سو نو بندوں ہیں اس کو لے کر کے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ کالا انگریس بھی کہا جا رہا ہے کانگریسیوں کو کیا کہیں گے کالا انگریس کا کام تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ سال کے راج میں ہوا ہے اور کیتر میں بھی کالا انگریسیوں کا راج چل گیا اس لئے یہ کہنا تو بلکل ہی غلط ہے آج چاروں اور ستیس گرد میں جیٹاس کی لہر چل رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جس کے پاس کوئی گندہ نہیں رکھچا چار کے گندہ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر وہ ڈیڈی اور سی پی آئی کے مانگیاں سے لوگوں کو پریشان کرنے کا کام کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کاناٹک کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے سمیت کیا ہوا تھا چالیس پرسنٹ کمیشن کے تارنٹ سے وہاں کے ڈھیکے دار آتھ پہتیا کر لیے تھے اور اسی رسکہ چار کے تارنٹ سے وہاں پر کانگریس کی سرکار آئی آج دیکھ پردیشوں میں سہارٹی جنتہ پارٹی کے سرکار نہیں ہیں کس پرکار سے وہ ویپکشی پارٹیوں کو پریشان کر رہے ہیں یہاں سب جانتے ہیں چھیک ہے دیواغن صاحب لیکن ایک سو نو بندو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف نہ سڑک پر لے کر کے سدن میں ہم لے کر کے جائیں گے اب ہم یہ سڑک پر بھی لے کر جائیں گے وشواص پرسطہ پر چرچہ تو چلی رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں لوگ کنگر میں ویپکش کو عدیتار ہے اپنی باتوں کو کہنے کا اپنی بانگوں کو رکھنے کا لیکن میں سبستہ ہوں کہ جو دودھ اور پانی آنے والے نومبر دسمبر کے ستیز دلہان تبار چناؤں میں تازے کی سنکار بن رہی اس سے صاف ہو جائے چھیک ہے باولال شرمان جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سو نو بندو بنائے گئے یہ کیول صدن میں کام آئیں گے یا سڑک پر بھی ان کو لے کر کے اور خاص طور سے جو آروپ پتر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہو گیا ہے اب انہی مددوں کے آس پاس پوری بی جے پی کی رنڈیتی رہے گی گھرنے کی سرکار دیکھیں آروپ کی سنچوری ہو وہ سرکار بننے کا کارن بنے ایسا نہیں لگتا یہ تو جنتہ کے اوپر ہے آپ آروپ لگا رہے ہیں اس آروپ کو کس روپ میں جنتہ لے رہی ہے کس پر سکار کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے اس پر آتا ہے پرمان صحیح کوئی چیز آتی ہے سامنے تب وہ سچی ثابت ہوتی ہے آروپ تو آروپ کے جیسے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر آروپ ترہ ترہ کے لگتے ہیں پرمان اگر پرستود کر دیں گے اور یہ ایک مثال اگر کہیں رکھ دیں گے کہ دیکھئے گھوٹان کا بھی کہتے ہیں آپ کے کوئلہ کا بھی سراب گھوٹالہ میں کوٹ نے آج راحت دی ہے تو اس طرح سے ان کو کہنے کو ہوگا کانگریس کو کہ دیکھئے سراب گھوٹالہ ہمارے پر لاغو کر رہے دو جار کروڑ کا گھپلہ بتا رہے لیکن وہ تو سپریم کوٹ نے کرے گی کیونکہ چناؤں سامنے ہیں چناؤں میں جاننے کے پہلے وہ اس بات کا پرچار چاہیں گے ہم لوگوں نے اس پرکار کے آروپ سچے ہیں کیونکہ ہم نے ایمان کے ساتھ میں بیدان سبا میں لوگ سچ کہتے ہیں لیکن جو آروپ پرچار ہوتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ بعد میں پتا چلتا ہے سوال صرف ایک ہی ہے چناؤ سامنے ہے اور اس کا بی پکش فائدہ اٹھانا چاہتی ہے سمہ چاروں میں آئے سنکیت جائیں گے سندیش جائے گا برشت چاری سرکار ہے سندیش کا لوگ کس طرح اثر لیں گے سب سے مہت پور ہوگا وہ آنے والے سمہ میں پتا لگے گا چھیک ہے دیوانگن جی آپ کے مک جواب بھی دیا جائے گا سب طرح کے جواب دیے جائیں گے یہ جو آروف لگائے ہیں انہیں کسی پتار کوئی سرچائی نہیں ہے یہ اس جنہوں میں جنتا اس بات اسے جتر دے بیمال چوپڑا صاحب کیسی تیاری ہے سدن میں آج اوشواس پرستاؤں پر چرچا ہو جائے گی دیر تک چلے گا مانتا ہوں لیکن کل سے سڑکوں پر کیا اثر دکھے گا سڑک بھارتی جنتا پارٹی سڑک پر اتر چکی ہے ہر پرکار سے چاہے وہ پردھان منتری آواز کا ماملہ ہو چاہے ان کے برست اچار کا ماملہ ہو چاہے مہیلاؤں پر اتی اچار کا ماملہ ہو بھارتی جنتا پارٹی آکرم روپ میں کانگریس پر آکرمن کر رہی ہے اور کانگریس پراست ہوگی آپ دیکھ لیجئے کوئی گھٹالے جو ہم آروپ لگا رہے ہیں وہ کوئی بینہ پرمان کے نہیں شراب کا گھٹالا ہم کہتے تھے 25 روپ ٹل لیا جا رہا ہے سرکار نہیں مانتی تھی کیونکہ ہم جتنے آروپ لگا رہے ہیں اس کی جانچ کس سمیں میں آپ ریت کے گھٹالے بھی ملیں گے آپ کو چامل کا گھٹالا بھی پکڑا جائے گا اور سارے گھٹالے جو آروپ بھارتی جنت پارٹی نے ویدھان صبح میں لگا ہیں وہ ہم کینڈر کی سرکار کو دیں گے کہ راج سرکار جانچ نہیں کرا رہی ہے ان دوسریوں آروپ لگاتا رہے ان مکہ منتری جس کی طاقت ایسا لگتا ہے وہ آروپ لگاتا رہے کہ سب رشتہ چار ہوا ہے یہ بلکل اجید نہیں چھیک ہے تو کل ملا کر کے آج سدن میں بھلے ہی سنکھیا بھل کے آدھار پر ظاہر سی بات ہے کہ اوشواز پرستاو کا کیا حسر ہوگا سب کو پتا ہے لیکن بی جے پی نے وپکش نے ایک فیلڈ سیٹ کر دی ہے اور وہ اس بڑے ہوئے منوبل کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گی ادھر کانگریس کو پتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں اس لیے اسے بی جے پی کے پاس کھونے کو بہت کچھ نہیں